دیسی گھی، انڈے، دودھ اور قدرتی جڑی بوٹیوں کے مرقب سے تیار کردہ اس روٹی کو گلگت کی مقامی زبان میں شیرک کہا جاتا ہے عید الفطر کے موقع پر اسے خصوصی احتمام کے ساتھ بنایا جاتا ہے یہ ہماری روایت ہے جو ہمارے اباؤ اجداد سے چلی آ رہی ہے اور ہم نے بھی اس قدیم روایت کو زندہ رکھا ہوا ہے اس روٹی کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو تیار کرنے کے بعد تین سے چار دن تک رکھ سکتے ہیں جڑی بوٹیوں کے استعمال کی وجہ سے یہ روٹی خراب نہیں ہوتی یہ ہماری پرانی روایت ہے کہ عید کے دن فیملی والوں کو خصوصی یہ روٹی بھیجی جاتی ہے شیرک نہ صرف کھانے میں لذیذ ہوتی ہے بلکہ میمان نوازی کے طور پر بھی پیش کی جاتی ہے گلگت پلتستان کے باسی روایات کے امین کے طور پر اسے تیار کرتے ہیں وجہت علی، ہم نیوز، گلگت